اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی کمال کی ریسپی لائیوں پالک گوشت بنانے کی پالک گوشت تو آپ نے آج سے پہلے کئی بار بنایا ہوگا لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ بلیف می اگر آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے بہت ہی لا جواب یہ بن کے تیار ہوگا اکثر ہم پالک گوشت جب بھی بناتے ہیں تو پالک کا جو اپنا فلیور ہوتا ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں آ پاتا ہے جیسا کہ آنا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آج آپ کو بتاؤں گی آپ نے ڈائریکٹ پالک کاٹ کے ایسے ہی نہیں اس میں ڈال دینا ہے بلکہ ہم نے پہلے یہاں پر پالک کو ہلکا سا بوائل کرنا ہوگا تو اس کے لیے میں نے یہاں پر پہلے سے پانی دیکھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا پانی میں دیکھیں بابلز بننا شروع ہو چکے ہیں ایک کلو میں نے پالک لی ہے پالک کو میں نے اچھی طرح ہاں سے واش کر لیا ہے کاٹنے کے بعد تو یہاں پر دیکھیں باگے کٹی ہوئی پالک ہے ایک کلو تو یہاں پر ہم نے ہلکا سا اس کو بلانچ کرنا ہے دس سیکنڈ کے لیے جب پانی یہاں دیکھیں پہلے سے بوائل ہے تو جیسے ہی یہاں پر پالک ڈالنے کے بعد اس میں بوائل آئے گا تو صرف دس سیکنڈ کے لیے ہم نے یہاں پر اسے بوائل کرنا ہے زیادہ نہیں اوبا لیں گے کہ اس کی ساری غزائیت ختم ہو جائے بعض لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اس طرح کے کمنٹس آئیں گے کہ اس کی آپ نے ساری غزائیت تو ضائع کر دی لیکن ایسا بلیف میں کچھ بھی نہیں ہے دس سیکنڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ آپ کی سبزی بہت ہی بہترین بند کے تیار ہوگی تو یہاں پر دیکھئے میں اس میں بوائل آنے کا انتظار کر رہی ہوں یہ دیکھئے بوائل آ چکا ہے تو اس طرح سے اب آپ نے بس صرف دس سیکنڈ اسے پکانا ہے اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے تو یہاں پر دس سیکنڈ ہو چکے تو چلی ہم نکال لیتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے پالک میں جو ایک کڑواہٹ ہوتی ہے نا کسیلہ پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا تو یہاں پر میں نے اسے اس ٹینر میں نکال لیا ہے اب میں اسے اچھا سا ٹھنڈا کر لوں گے اس کے بعد پھر آپ کو اگلا پراسس بتاتی ہوں تو چلی اب ہم پکانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے 3 فورت کپ آئل لیا ہے اب اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز لیے گول والی ثابت مرچے لیے ہیں پانچ سے چھے عدد دو بڑی علائچی ہے ایک ٹی سپون سفید زیرہ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال دینی ہے آئل میں پیاز کو ہم نے گولڈن کلر آنے تک فرائے کرنا ہے اب اس میں مزید اور فلیور کے لیے فریش ہم نے باریک چاپ کیا ہوا لہسن لیا ہے یہ دیکھئے آپ نے بھی اس طرح سے لہسن چاپ کر کے ڈالنا ہے اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے بہت ہی زبردست سا اسے فلیور آئے گا تو پیاز دیکھئے جیسے ہی سافٹ ہوئی تو میں نے اس میں باریک چاپ کیا ہوا لہسن شامل کر دیا اب میں اسے مزید اور فرائے کروں گی ساتھی میں یہاں پر ہم گوشت اس میں شامل کر دیں گے آدھا کلو میں نے گوشت لیا ہے اب اچھی طرح سے اسے مکس کر لیتے ہیں تو اب ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے گوشت کو بھی خوب اچھا سا فرائے کرنا ہے اس طرح سے شروع میں جب ہم گوشت کو بھی اچھا سا فرائے کر لیں گے تو گوشت کی جو اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے نہ وہ ختم ہو جاتی ہے اس طرح تو میں نے ہائی فلم کیا ہوا ہے گیس کا میں نے دیکھی یہاں پر گوشت کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا اب میں اس میں ڈالوں گی ٹیمارٹر تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر اس میں آپ نے شامل کرنے ہے ٹیمارٹر کی مقدار تھوڑی سی زیادہ لینی ہے کیونکہ اس میں گوشت ہم نے ڈالا ہے گوشت کی جتنی بھی ریسپیز ہوتی ہیں وہ ٹیمارٹر سے بڑی زائکے دار بنتی ہیں تو پالک کے ساتھ بھی بہت اچھا کمبینیشن بنتا ہے اس لئے آپ نے ٹیمارٹر یہاں پر تین ڈال لیں نمک حضر ضرورت ڈال دیا پسی ہوئی لال مرس ٹالی ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر دھنیا میرا گھر کا پیسا ہوا ہے اس لئے تھوڑا سا آپ کو موٹا دکھ رہا ہوگا ویڈیو میں کیونکہ میں ہمیشہ خود ہی گھر میں پیسکیس کا پاورڈر بناتی ہوں تو میں تھوڑا سا اسے موٹا ہی پیسکتی ہوں اس سے یہ کہ سالن کا کلر خراب نہیں ہو اور فریش آپ خود گھر پہ لاکے اسے پیسکے تیار کرتے ہیں تو اسے کھانوں میں بہت ہی اچھی خوش پو آتی ہے اب یہاں پر دیکھیں میں نے اس میں حضر ضرورت پانی شامل کیا تقریباً تین سے چار گلاس کے قریب پانی شامل کر دیا بس اتنا پانی ڈالنا ہے کہ گوشت اس میں اچھی طرح سے گل جائے تو چلی ہم اسے کور کر دیتے ہیں بس اتنی دیر پکائیں گے جب تک کہ گوشت اس میں اچھا سا گل نہیں چاہتا ہے لو ٹو میڈیم فلم پر ہم نے اسے پکانا ہے بیچ بیچ میں چمچ بھی چلاتے رہیں گے پندرہ بیس منٹ کے بعد تو یہاں پر ٹوٹل جو مجھے اسے گلانے میں گوشت کو ٹائم لگا ہے وہ ایک گھنٹہ اور دس منٹ لگے ہیں تو یہاں پر گوشت پر ڈیپینڈ کرتا ہے بعض دفعہ جلدی بھی گل جاتا ہے بعض دفعہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے میں نے بیف سے بنائے ہے تو بیف کو گلانے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے مسالہ اس کا بہت اچھا سا تیار ہو رہا ہے تو مسالے کو اچھا سا بھوننا ہے آپ نے یہاں دیکھئے پالک بھی بلکل ایک دم ٹھنڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اسے ڈائریکٹ ایسے نہیں ڈالنا ہے اس کو اس طرح سے ہاتھوں سے دبا دبا کے اس کا پانی اس طرح سے ہم نے نکال لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تو اس طرح سے ہم نے یہ اسے تیار کرنا ہے پالک کو جب پالک ٹھنڈی ہو جائے تب ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ دیکھئے پالک ہماری تیار ہے اور کلر آپ دیکھئے کتنا اس کا خوبصورت لگ رہا ہے کلر اس کا بلکل بھی خراب نہیں ہوا ہے تو یہاں پر مسالہ اچھا سا بھون چکا تھا اب میں نے اس میں پالک شامل کر دیئے تو اسے ایک بار اچھی طرح سے مکس کریں گے یقین مانی ہے بہت ہی لا جواب ریسپی آپ کی عبت کے تیار ہوگی پالک گوشت جو لوگ نہیں کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ سے بار بار فرمائش کریں گے ویریانی کورما کڑائی بھول جائیں گے جب آپ بھی بنائیں گے یہ مزیدار سی ریسپی میرے بتائے گئے طریقے سے اب اس میں ہم تھوڑی سی ہری میرچے شامل کر دیں گے آپ یہاں پر چاہیں تو اس میں کسوگی میتھی بھی ڈال سکتے ہیں آج کل تو خیر سیزن نہیں ہے فریش میتھی آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کسوگی میتھی بھی یہاں پر دو ٹیبلے سپون اس میں ایٹ کر لیجئے گا تو میں نے اسے کور کر دیا تھا دس منٹ کے لیے تاکہ پالک میں اچھا سا فلیور آ جائے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ گئی ہے اب اس میں میں پسا ہوا گرم مسالہ پاورڈر شامل کر دیتی ہوں مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تو دیکھئے دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے نا کھانے کو دل لل چا رہا ہے کتنا مزے کا یہ لگ رہا ہے سالن دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بن کے یہ تیار ہوا ہے تو آپ نے بھی اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لینی ہے پالک گوشت تو آپ نے بھی کئی مرتبہ بنا کر ضرور کھایا ہوگا لیکن آپ نے اگر کبھی پالک کو وائل کر کے نہیں بنایا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے صرف دس سیکنڈز کے لیے آپ اسے پہلے وائل کر لیں اس کے بعد آپ اسے بنائے چاہے آپ آلو پالک بنا رہے ہیں یا پھر آپ اس طرح سے پالک گوشت بنا رہے ہیں بیلیف میں آپ یقین نہیں کر پائیں گے پالک کا جو ذائقہ ہے وہ کس قدر بڑھ جاتا ہے پالک میں جو ایک کڑواہ ٹوٹی سردیوں کا ہو پھر تو آپ کو ضرورت نہیں بوائل کرنے کی لیکن اس سیزن میں جب سیزن نہیں ہوتا ہے پالک کا تو اس کا جو فلیور ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں لگتا ہے کھانے میں پالک میں ایک ہلکی سی کڑواہٹ سی فیل ہوتی ہے کھانے میں تو بس پالک کا ذائقہ بڑھانی کے لیے ہم نے یہاں پر پالک کو شروع میں ہلکا سا ایک بوائل دلانا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کتنا مزے کا پالک گوشت بن کے تیار ہوگا چاہے آپ اس میں آلو پالک بنا رہے ہیں یا پالک گوشت بہت ہی بہترین آپ کی ریسپی بن کے تیار ہوگی جو بھی کھائے گا آپ سے تعریف کیے بنا رہ نہیں پائے گا واقعی میں بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے تو ضرور آپ لوگ اس ریسپی سے بنا کر دیکھیں گا ایک بار انشاءاللہ تعالی آپ سب کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر اگر آپ میرے نئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو واش کر رہے ہیں پہلی مرتبہ آئے ہیں میرے چینل پر تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھی میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے فگی میں دیکھنے کو مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ